پرشن اگر میں نے اپنے دیش میں روزہ کی شروعات کی پھر میں نے رمضان کے دوران ایک دوسرے دیش کی اور یاترہ کی جہاں کے لوگوں نے ہمارے ایک دن بعد روزہ رکھا ہے تو کیا میں وہاں کے مسلمانوں کے ساتھ روزہ جاری رکھوں اور اس طرح میں اکتیسوے دن کا روزہ رکھوں اتر ہر پرکار کی پرشنسہ اور گرگان کہ والاللہ تعالیٰ کے لیے یوگ گئے روزے کی شروعات میں اس دیش کا اعتبار ہے جس سے اس نے یاترہ کی ہے اور اس کے انت کے سمبند میں اس دیش کا اعتبار ہے جس کی اور اس کا آگمن ہوا ہے یدی اس نے جو روزے رکھے ہیں ان کا کل یوگ اٹھائیس دن ہوتے ہیں تو اس کے اوپر ایک دن قضا کرنا انیوارج ہے کیونکہ چاند کا مہینہ انتیس دن سے کم نہیں ہوتا ہے اور یدی اس نے اس دیش میں جس کی اور اس نے یاترہ کی ہے تیس دن کے روزے پورے کر لیے اور اس دیش والوں پر اداہرن کے طور پر ایک دن کا روزہ باقی ہے تو اس کے اوپر انیوارج ہے کہ ان کے ساتھ روزہ جاری رکھے یہاں تک کی عید کے دن ان کے ساتھ روزہ تورے اور ان کے ساتھ عید کی نماز پڑھے اور اللہ تعالیٰ ہی توفیق دینے والا ہے تحت اللہ تعالیٰ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کی سنتان اور ساتھیوں پر دیا کرے اور شانتی اوتریت کرے انت ہوا افتہ اور وگیانک انسندھان کے استھائی سمیتی موسیقی